بخاری شریف کی حدیث ہے مطلب بری 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 ہے اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے قیامت کب آئے تو میرے نبی رفتیو شاہ قیامت کو پسکتے ہو تو قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئے تو اس دہازی نے جواب کیا یا رسول اللہ میرے پاس قیامت کا کوئی سامان نہیں ہے میرے پاس قیامت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے ہم صرف آپ سے محبت رکھتے ہیں ہم صرف آپ سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوگی نہیں پڑھتے ہوگی روزہ رکھتے ہوگی نہیں رکھتے ہو زکاة دیتے ہوگی نہیں دیتے ہو حج کیے ہوگی نہیں کیے ہو کیونکہ نبی جانتے تھے کہ مسلمان ہے نماز ضرور پڑھتا ہوگا مسلمان ہے روزہ ضرور پڑھتا ہوگا اس لیے کہ روزہ تو اللہ کی طرف سے گھنٹی ہے وہ تو آدھا کرنا ہی ہے مسلمان نماز پڑھتا ہی ہوگا نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوگی نہیں کری جھوٹی ہے کی نہیں نبی نے کیا پیچھا جنت کا سامان کیا کیا ہوتا تو صحابی نے بھی نماز کو نہیں بتایا روزہ کو نہیں بتایا زکاة کو نہیں بتایا حج کو نہیں بتایا صحابی نے کیا کہا یا رسول اللہ میرے پاس جنت قیامت کا کوئی امتظام نہیں ہے مجھ کو آپ سے محبت محبت تو نبی نے جواب دیا انتا ممن احبتا اے جہادی جس سے تم کو محبت ہے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے یعنی اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو قیامت میں تم اس محبت پر کجھے سے میرے ساتھ اٹھائے گے تو ایمان نام ہے نبی سے محبت کا ہاں نماز کرنا اللہ کی طرح سے بھٹی ہے ہم کو پڑھنا ہی ہے روضہ رکھنا بوٹی ہے رکھنا ہی ہے اگر کوئی رب نماز کو نہ مانے کہہ دے ہم نماز ہونا جسے نہیں مانتے ہیں کہہ دے روضہ چھڑ سے نہیں ہے تب وہ کافر ہوگا لیکن نماز کو مانتا ہے مگر پڑھتا نہیں تو کافر نہیں ہوگا مسلمان ہے اس کا بچہ حرامی نہیں ہوگا اس کے ماں باپ کا نکاح نہیں ٹھوٹا ہے اس کی مثال دنیا میں اس کی مثال دنیا میں اندوستان بھارت کا آئین منا ہوگا بھارت کا آئین منا ہوگا چوری کرو گے تو یہ سدا بھی کسی کا سر توڑ دو گے تو دیتین دیل جانا کیلئے جانا ہوگا کسی کی ٹانگ توڑ دو گے سب کا قانون منا ہوا لیکن اگر بھارت کے سرمیدان کو نہیں مانو گے تو بھارت پھوڑ گے جانا ہوگا بھارت کا سب کا قانون بھارت کا سرمیدان نہیں مانو گے لیکن بھارت کا آئین ہی نہیں مانتے ہو مگر نہیں پوڑے تو چھے مہنے کے سزا ہونا ہو ایک سال کی سزا ہو دو سال کی سزا ہو لیکن اگر اللہ اور نمی کو نہیں مانتے ہو تو تم مسلمان نہیں اپنا کافر ہو جو نہیں مانے گا نماز کو فرض برکافر ہوگا مگر نماز کو فرض مانے اور نہیں پڑھا تو غلطی کیا جو جرم کیا دو مہنے کے لیے دو سال کے لیے سزا تو ہوگی لیکن تم بھارتی ہو تو بھارت میں تمہاری جگہ ہے لیکن بھارت تو سنبیدت کے سنبیدانی کو نہیں مانو تو بھارت میں تم نہیں ہو بھارت میں مانے گا نہیں ہو ایسے ہی اللہ رسول کو مانتے ہو نماز کو فرض مانتے ہو اور نہیں پڑھے تو تو کو سزا ہوگی اور اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے کسی نے زند کیا کسی کو قتل کر دیا کسی کو گولیں مار دی سپرنگ پورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ اس کو فہسی ہوگی تو اختیار ہے صدر جمہوریہ کو تو د جو دیگا بگی بدیگا بگی بی دیگا بگی بگی بگی